آپ یہ ضرور پلیز اپنے یہ چینل پہ بتائیے یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی وہ تھوڑی سی پاپولیریٹی لینے کے لیے جھوٹی باتیں لکھ دیتے ہیں عجیب سی چیزیں لکھ دیتے ہیں بخدا قوی خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات غلط آپ کو نظر آئے گی تو وہ غلط ہی ہوگی یہ ضرور ذہن میں رکھیں وہ تو بہت پیار کرنے والی شخصیت تھے بچے ان کے ساتھ اتنے بادب سب پڑے لکھے بچے بیٹیاں بڑی پڑی لکھی بیٹے بڑے پڑے لکھے ہمیشہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بڑے پیار سے شفقت سے زندگی گزاری ان کو بڑی محنت سے پالا ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ میں بیٹیوں کو کنیٹ کالیس ساری زندگی خود لینے گیا ہوں میں شوٹنگ چھوڑ کے دوڑ جاتا تھا بچوں کو خود بیٹیوں کو پک کر کے گھر کو ڈرپ کرتا تھا بیٹوں کو بھی اسی طرح دونوں بیٹے ماشاءاللہ گورنمنٹ کالیس سے پڑے پھر کینیڈا میں سیٹل ہو گئے خود ان کو کہہ رہے ہیں بھائی جاب مل رہی ہے جاؤ جاؤ ضرور میں نے ایک دفعہ کہا بھائی آپ کوئی ایک آت بچہ ہی پاس رکھ لیتے ہیں ایسے میری طرف دیکھا بڑے پیار سے خود غرص ہو جاؤں خود غرص ہو جاؤں اپنی زندگی بنائیں کیا یہ سوچوں کہ مجھے آکے میری خدمت کریں بڑا پوچھتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے روز بات ہوتی ہے روز حال پوچھتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے اب یہ ایک لائٹ آف کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھانے کے لیے بچے کو اپنے ساتھ بان کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں کو اپنی زندگی بنانے دیں اس طرح کے پوزٹیو آدمی تھے اللہ بچے لڑتے تھے کہ ابو جان خدا کے لیے آپ بس کریں بس کریں نہیں آخری وقت تک مطلب جب کینیڈا میں نے منتیں کی وہ عدران صاحب آگئے ابو ابا کی عزت بڑی کرتے تھے وہ مونچی کیا ان کو کہیں تو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بابا ہی خدا کے لیے جائیں وہاں آپ کا وہ ہیلتھ کارڈ بنا ہوا ہے انشورنس صاحب کی آپ وہاں کے بھی سٹیزن ہیں تو اب جا کے ادھر اپنا علاج کروالے اتنا مہنگا انجیکشن ہے وہ لگوائیں تو ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی یار یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں وہ بیچارہ چیخ رایا دنہان ابو بھاڑ میں جائے کام خدا کے واسطے موقع تھے ہمیں بچے چاہ رہے تھے ہاں وہ بڑی مشکل سے لے کے گئے ہیں آکے منتیں کر کے وہ ٹکٹ لے کے بیچارہ آ گیا فوراں جب اس سے پتا چلا کہ یہ سویر میمار ہو گئے ہیں تو وہ آیا فوراں ادھران خود لے کے گیا ہے میں خود ان کو چھوڑ کے آیا ہوں ائر بورٹ بچے سارے چیخنا شروع ہو گئے کہ اپنی صحت کا خدا کے واسطے خیال کریں دیکھیں میرے اپنے فادر بھی جتے وہ ایسے تھے احسان اولاد کا بھی نہیں لے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اولاد پوچھنی رہی بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ کہنا کہ بھائی سوہل کہو جی بھائی وہ کم کرے یار وہ فلان آدمی بیمار ہے فلان آرڈسٹ اس کا بیچارے کا پرا حال ہے وہ میری طرف سے اسے جا کے دس ستار روپیہ دے کے آؤ اچھے پھر کچھ دن بعد سوہل کہو اوہ یار وہ فلان کے بچی کی شادی ہے ادھر جا کے میری طرف سے پچاس ہزار دے اچھے جی جب واپس آئے ہیں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے ڈائری پہ ہاں بھائی غریب آدمی کتنے پیسے دینے ہیں میں نے تو بھائی ہے جی سار اتنے ٹوٹل ہوئے ہیں میں بالکل نہیں تھا کہتا کہ دینے دینے وہ مجھے پتہ ہے نا ایک آدمی اپنی عزت ہی اس میں سمجھتا ہے کہ میں نے دینا ہے اپنی طبیعت ہے نا ایک شخص جو ہے اس کے جبلت میں یہ شامل ہے کہ میں نے کسی کہا احسان نہیں لے تو یار اس کو اسی راو میں جینے دیں اس کو اسی لہر میں بینے دیں اس کی عادت ہے آپ کا عدب یہ ہے کہ آپ کو ان کی طبیعت کے ساتھ آپ چل پڑے میرے گھر آتے تھے میں نے اپنی بیغم بچوں کو کہا ہوا تھا ان کو ایک دفعہ پوچھنے کھانا کھانا ہے جب یہ کہہ دیں نہیں تو پھر نہیں پوچھنا نہیں پوچھنا وہ کہاں جائیں گے ہی نہیں جہاں ان کو اس طرح کے تکلفات اور احسان فیل ہو گئی ہے دن بابا جان کھانا کھانے نہیں یار کھا لیا اوکے جی اچھا صرف بھئی آپ کینیڈا بھی تشریف لے کے گئے ان کی اتماعات جب بس چلے گئے تو پھر وہ ڈاکٹرز نے بھی ادھر بتایا کہ ان کے پاس اب وقت تھوڑا ہے آخری سٹیج پہ پہنچ گیا ہوا تھا کینسر جو تھا کیونکہ ہیپاٹیٹس سی ہوا تھا کوئی سال پہلے تو وہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ پھر پچھلی عمر میں دوبارہ آئیے خطرناک ہو جائے اور پھر ایٹی ایرز اوڈ ہی باز بیسے بڑی بھرپور زندگی گزا دی ماشاءاللہ 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 اور اتنی شان سے گئے کہ آپ دیکھیں ٹورنٹو کے اندر برفانی طوفان آیا ہوا ہے سنو فالنگ اتنی زیادہ چار چار چھے چھے فٹ برف وہاں پڑی ہوئی ہے اور وہ میسیس ساگا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور وہاں پاؤن رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور وہ بچیاں بیٹیاں ہماری بہنیں بتا رہی تھی کہ پتہ نہیں کون کون فیملی آئی ہوئی ہیں اور وہ خواتین کہہ رہی ہیں بھابی ہماری بتا رہی تھی اتنان کی بیگم کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ تو نہیں ہمیں جانتے ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے مگر کبیزہ ہمارے کچھ لگتے تھے جی ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے فیملی میمبر اس پروگرام میں وہ فوٹیج لگاؤں گا کہ اتنان بھائی نے کچھ انہا فوٹیج میرے پاس آئی ہیں وہاں کی جنازے کی میں کہتا ہوں جی کہ اتنا بھرپور آدمی اتنا بھرپور آدمی میں ڈاکٹرز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ تین چار ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے بتا رہے یہ 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 غبرانہ نہیں آپ نے وہ یہ ہے انجیکشن آپ کو لگیں گے فلاں ہوں گا کینیڈا کا آپ کا تو وہ اگر ہے فوراں جائیں آپ ہیلت کارٹ آپ کو تو بڑا اچھا ہوتا رہی ہے وہ سارا کوئی سن کے تو میں پاس بیٹھا ہوتا تھا کہتے ہیں اب وہ ڈاکٹر کو کیا داد دے رہے کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح مجھے سمجھایا ہے اس شخص کو اگر میں بازو سے پکڑ لوں تو یہ چھڑا نہیں سکتا یہ کیا ہوں با خدا چھڑا نہیں سکتا اتنا اچھا آپ نے میرا حوصلہ بڑا دیا بہت شکریہ بڑی مہربانی خدا حافظ وہ یہ بتایا اس نے آپ کو کینسر ہے یہ شخص تھا وہ ایک دلیر جو قوی نام دانا جی ان کا وہ ان کی شخصیت پہ ان کی طبیعت پہ باقاعدہ مسلط تھا چڑا ہوا تھا وہ واقعی قوی تھے اپنی پرفارمنس میں اپنے کام میں اپنی شخصیت میں اپنے کردار میں اپنے میل جول میں اپنے خوشی گمی میں خوشی گمی میں باقاعدہ قوی تھے پھر آپ دیکھیں ایک اور ضرور میں بات کروں گا اتنا پیارا انسان پوری زندگی میں میں باہت شخص دیکھا ہے جس کے نوکر کے بچے انہیں دادا بھو گیا باہ حسن صاحب بڑی بات ہوتی ہے میں ایک دن پارک میں ہم لوگ صبح سیر کر رہے تھے کٹھے آ جاتے تھے تو چلے جاتے تھے میں بھی اکثر ساتھ جاتا تھا پاک میں آ جاؤ واک کریں تو در سے کہتے ہیں آو ناشتہ میری طرف کرتے ہیں میں چلیں گی اچھا میں انکار بھی بالکل نہیں تھا کرتا مجھے پتا تھا یار ان کی طبیعت ہے بس ان کے ایسے ہی رہنے جی سر وہ جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں میں تو ان کو پیر سمجھتا تھا وہ آ گئی تو ناشتہ کر رہے ہیں اندر تو دو چھوٹے بچے سکول بیک ڈالے ہوئے دادا بھو خدافیس میں نے کہا یہ بچے تو سارے باہر ہیں یہ کون سے ہیں یہ وسیم کے بچے ہیں مجھے دادا بھو کہتے ہیں خوش ہو رہے ہیں مجھے دادا بھو کہتے ہیں پھر ان کو سکول جانے کے لیے پاکٹ منی دے رہے ہیں وہ وسیم سے بڑا پیار کر رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے وہ پھر اتنا پیار کرتے تھے وسیم ان کا ملازم جو یہ تھا ہم نے بیٹھا ہوئے ہیں وسیم آجاو ادھر وسیم آنا دیتا ہے وسیم ادھر آو رو رو کہ اس کا حشر ہو گیا ہے پاگل ہوا ہوا ہے بچارہ پھر کرسی لیاؤ تو یہ ملازم اس سے لاد اس طرح کا تھا کہ اس کو یہ بھی ناراض ہو جاتا تھا آگے سے کئی دفعہ کہ یہ غلط ہو گیا ہے گھر میں ملازم یہ اتنا ذمہ دارات اور اتنی ذمہ داری سے گھرس کے ساتھ جڑا ہوا پھر اس کو بھی راضی کر رہے ہیں دیکھو تم تو سب سے اچھے اور ذمہ دار آدمی ہو گھر کے اس کو داد اس طرح پیار کر دے اس کا غصہ دی مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے بچے دادا بو کہہ رہے ہیں دادا بو حسین بھائی بتائیے گا اپنے الفاظ میں کبھی صاحب کے لیے اس کے طرح کوئی مثال بھی نہیں اس کے طرح مرزہ بہت پیار کرتے تھے میرے بچوں سے بھی آج جمعہ تھا آج اکیلہ محسوس کیا تو جاتے تھے وسیم ادھر آو جی صاحب جی تیار ہو گیا جی میں تیار ہو گیا ہوں تو بچے کہاں آئیں جی بچے بھی آ رہے ہیں ہاں تو ساتھ چلو میرے بچے ایک کا نام ہے محمد رحیم ایک کا نام ہے محمد رحیم وہ جب جا نماز ہاتھ میں پکلتے تو کہتے تھے دادا بو ہمیں دے دو تو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں تو بس ہم ساتھ ہی جاتے تھے چارے وہاں جمعہ نماز پڑھتے تھے جمعہ نماز پڑھ کے جب واپس آتے تھے سر فیملی میمبر بچوں کی طرح ہے سر فیملی میمبر یہ کوئی ملازم نہیں ہے یہ خود کہتا ہے ملازم ہم تو اس کو میں بھی اس کو میں بھی اس کو اسی طرح ہی ملتا ہوں مجھے بھی ایسے لگتا ہے وہی ان کا بیٹ اچھا زیر وہ نہیں ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے وہ اس کو فون کر کے اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کبھی صاحب کے کتنے ٹوٹل بچے دو بیٹے اور دو بیٹیاں دونوں بیٹے کینیڈا میں ہیں دونوں بیٹیاں امریکہ انبیائی ہیں چاروں پڑے لکھے اور انتہائی نفیس انتہائی پیارے عدب کرنے والے پیار کرنے والے تو ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتے اتنا پیار انکل انکل سہل بھائی سہل بھائی وصیم کو بھی ابھی میں نے بتاتا ہے کہ وہ باجی باجی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کر لو وہ ایک ابو کے نام کا سوٹ دے کے آؤ بھائی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ کر لو وہ ساروں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارا بھائی ہے یہ باپ نے سکھا دیا ہے باپ نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ مغازم نہیں ہے یہ میرا بچہ ہے آپ کی طرح ختم ہوگی بات سو میں نے اس طرح کا آدمی دیکھا نہیں ہے اپنی زندگی میں میں نے نہیں سنا کہ کسی برادوں کے بچے اس کو دادا وہ کہہ رہے ہیں بڑی بات بھائی فیل ہی یہ کروایا ہو گیا کہ بھائی یہ میرا پیٹا ہے سو یہ یہ جو حسن صاحب یہ زندگی جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار فلاں فوت ہو گیا بڑا امیر تھا مگر یار اس نے یہ بیچارے نہیں کیا اس سے نہ پکڑو اپنے مطلق بھی سوچتے ہیں نا کہ یار میری وہاں سے پکڑ ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ان باتوں کا پتا مجھے آپ کی باتوں کا نہیں پتا آپ کو میری بات ہم اکیلے میں اپنے آپ سے خوف زدہ ہوتے ہیں وہی اس در پکڑ ہو سکتی ہے مافی مانگ لے وہ نہیں تھا ٹھیک ہوا مافی مانگ لے یہ نہیں تھا کیا مافی مانگ لے مجھے با خدا ہنڈر فت پرسنٹ سو فیصد یقین ہے کہ قوی خان صاحب جیسے ادھر باکمال تھے وہ آگے بھی باکمال ہوں گے باکمال ہوں گے مجھے باکمال تھے